موسیقی ہاتھ سے نیچے ڈال دے سورہ توہا کی آیت نمبر سترہ سے انیس تک ناظرین اردو ترجمہ آپ نے ملاحظہ کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم فرقان حمید میں جو حکمات اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیئے گئے ان پر غور کرنے اور ان پر عمل درامت کی توفیق اطاف ہمائے ناظرین کل کی اہم خبریں ہیں سب سے پہلے آج کی جو اہم خبر ابھی وہ نوائی وقت کا حصہ تو نہیں بنی لیکن ابھی جو تازت ان اپ ڈیٹ ساری ہیں اور وہ بڑی خوشائن بات ہے کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے ساب جادے جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے ساب جادے بریسٹر اویس علی شاہ کو بازیاب کروا لیا گیا ہے سیکیورٹی داروں نے بازیاب کروایا ہے ابھی تک کی جو ابتدائی معلومات ہیں اس کے مطابق اویس شاہ کو ٹانگ سے بازیاب کروایا گیا ہے آگے منتقل کیا جارہ تھا کئی پر دہشتگردوں کے جانب سے ویدشاہ کو اور سیکیورٹی داروں نے بھرپور کارروائی کی ہے دہشتگردوں کے خلاف تین دہشتگردوں کے حوالے سے تلات ہیں کہ تین دہشتگرد بھی مارے جا چکے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آرمی چیف خود اس تمام تر آپریشن کے نگرانی کر رہے تھے یقینی طور پر ایک خوش آئند بات ہے اور یقینی طور پر ریلیف ملا ہوگا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو جو کہ کافی دنوں سے اپنے بیٹے کی بازیابی کے حوالے سے پریشان بھی تھے ان کی پوری سٹار جو ان کی گمشدگی تھی اس کے حوالے سے خاصے پریشان تھے اور صرف چیف جسٹس ہی نہیں کافی سارے لوگ پریشان تھے تمام پاکستانی لوگ پریشان تھے اس پر کچھ بات کریں گے اس کے علاوہ آج جو پاکستانی یوم الہاک کشمیر منا رہے ہیں اور وزیراعظم یعنواز شریف نے جو ایک کابینہ کی میٹنگ بلوائی تھی گوونہ ہاؤس لاہور میں اس کے بعد سے ابھی تک کچھ اپ ڈیٹ ہوتا ہمیں نظر نہیں یارالبتہ وزیراعظ کشمیر کے حوالے سے آزاد کشمیر کے حوالے سے بھرپور طریقے سے کیمپین کرتے ہیں ہمیں ضرور دکھائے دیئے ہیں اس پر آج بات کریں گے اس کے علاوہ سیرٹ میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ عالمی فورمز پر اٹھایا جائے کس نے اٹھانا ہے صرف ڈیمانڈز ہی کرنا رہے گئی ہیں مطنازع ہو چکا ہے اس پر بھی آج تفصیلی بات کریں گے اس کے علاوہ دیگر اہم قبریں جو کہ آج کے نوائی وقت کا حصہ ان پر تفصیلی بات کریں گے آج ہمارا ساتھ دیں گے اس پروگرام میں اس جناب محترم پروفیسر ڈاکٹر محیسو دین شیخ صاحب ویلکم صاحب تشریف لائی پروگرام میں ایڈاک ساب دین ہے فیکیلٹی آف میڈیا سٹیڈیج یونیورسٹیو سینٹر پنجاب کے ڈاک ساب سے تفصیلی بات کریں گے آج جد نوائی وقت کی تمام اہم قبروں پر سیگمنٹ شامل کریں گے نوائی وقت ٹوڈیج سب سے پہلے کچھ بات کر لیتے ہیں جو بھی تازہ ترین اطلاعات آئی ہیں گو کہ وہ بھی نوائی وقت کا حصہ نہیں بنی لیکن انشاءاللہ کل یہ نوائی وقت کا حصہ ہوگی اور ڈاک ساب چیف زیسٹس سندھ ہائی کورٹ کے سبزادے بیریسٹر ویس کو بازیاب کروایا گیا سیکیورٹی اداروں کے جانب سے سر یہ تیسرا بڑا واقعہ ہے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے سابزادے کے حوالے سے اس کے بعد سابق وزرعظم گلانی صاحب کے سابزادے کے حوالے سے بریسٹر ویس شاہ کے حوالے سے تو ویس شاہ کی بازیابی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں ایک تو یہ کہ خوشائن بات ہے ان کی فیملی کے لیے پورے پاکستان کے لیے خاص طور پر چیف جسٹر سے دائی کو جن کا یہ لخت جگر ہے بلکل بلکل انہوں نے جس قرب میں یہ وقت ازارہ ہے نو ڈاؤٹ آہ ان کو مبارک بعد اور اللہ تعالیٰ ان کے بچے کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں آمین لیکن اس سے بھی زیادہ خوشائن پہل ہو جائے وہ یہ ہے اسامہ کہ ان تینوں واقعات پر آپ دیکھیں سلمان تاثیر کا آپ نے بیان کیا گلانی صاحب کے بیٹے کا بیان کیا اور یہ ان کی بازیابی جو ہے میں یہ محسوس کر رہا ہوں اور اس کو پھرکہ میں زیرے بیس آنا چاہیے کہ ہم پچھلے پانچ دس برسوں میں یہ بات بار رہا کہتے رہے ہیں کہ اس ساری دشترگردی کی بارداتوں میں تیر معاملاتیں ہماری جو کمزوری ہے وہ ہماری انٹیلیجنس کی ویکنس ہے صحیح اب یہ ہوا ہے جو بڑی یہ پوزیٹیو چیز ہے کہ ہماری انٹیلیجنس جو ہے نا اس نے بڑا ہی اپروف کیا اور یہ وہ انٹیلیجنس ہے جو اس وقت پوری دنیا کی بے شمار انٹیلیجنس ایجنسیوں کا پاکستان کے سوال پر مقابلہ کر رہی ہے بلوچستان میں کر رہی ہے کراچی میں کر رہی ہے گوادر میں کر رہی ہے جگہ جگہ پر اس کو ہندوستان ایوانستان امریکہ دبائی ایران ان کی ایجنسیوں کے ساتھ جو ہے وہ بقاعدہ وہ نمبردازمہ ہے ان حالات میں یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور ہم موارے بات پیش کرتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیوں یہ بھی انٹیلیجنس بیسٹ اپریشن تھا اور اس کے اندر تینوں ہوتی ہیں کیسز کے اندر جو بازیاب ہیں لوگ وہ زخمی نہیں ہوئے الحمدللہ محفوظ رہے آخر یہ ایک تیسری کامیابی کہ آپ بازیاب کروا لیتے ہیں لیکن آپ انہیں ریسکیو اس طرح کراتے ہیں کوئی زندہ سلامت آتے ہیں سبجکٹ ریسکیو صحیح طرح سکھتے ہیں اور ایک اور بھی انٹیلیجنس کی کامیابی کا جو سب سے بڑا جو ثبوت ہے وہ اس مرتبہ کہ عید کے موقع پر پورے پاکستان میں پرامن عید پورا ملک کروڑوں کا ملک ہے کہاں کہاں انٹیلیجنس جائے گی کوئی ایک واقعہ بھی ایسا پیش نہیں آیا صحیح آپ یہ دیکھیں عیدی صاحب جنادے پر ساری مسلح آواز کے سربراہ موجود تھے بلکل صحیح پریزنٹ آف پاکستان موجود تھے اور اتنے بی ایسوں موجود ہوتے گئے یہ ٹررریس کوئی بھی رسک لے سکتے تھے ان کے اوپر اٹینڈ کرنے کے لیے جو ان کے ٹارگٹ پہ ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں نے عید بھی بڑے چھتری کے سامن شاپنگ بھی تاریخ ساتھ شاپنگ ہوئی امن بھی رہا تو یہ جو جو خوشان پہلوں نے اس موقع پر وہ دو ہی ہیں ایک ایک ان کی بازیابی اور ان کے گھر والے کو ہمارے پاس دوسری بات یہ کہ انٹیلیجنس میں بہت امپروو کیا اچھا پھر اس کا کریڈٹ بھی تو ظاہر ہے کسی کو دینا ہے آپ نیکٹا جو کہ ابھی بھرپور طریقے سے فال نہیں ہوا ویب سائٹ پر ڈال دیا گیا وزارت داخلہ کی جانب سے کہ نیکٹا اب کام کر رہا ہے تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ جو وزار داخلہ کی کاوشی کاوشیں تھیں کہ نیکٹا کو فال کیا جائے گو کہ وہ چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پاتے تھے بھی اس میں بڑے کونفلکٹس آتے تھے ایجنسیز کے حوالے سے کہ اثرداری کسی ملے گی آہ تمام ایجنسیز کی اس حوالے سے بھی کافی معاملات زیر بحث رہتے تھے تو آپ سمجھتے ہیں کہ نیکٹا فال ہو چکا ہے یہ سیمپل سی بات ہے جی اس ٹرم کی بجائے سیمپل یہ بتائیں آ کر کہ جی کہ ملیٹری انٹیلیجنس اور فوج کا اس میں اہم رول ہے بلکل صحیح یہ ان کی کار کر دے گئے بلکل صحیح بعد میں جو اتنے بھی لوگ ہیں وہ سپورٹنگ فیکٹرز ہو سکتے ہیں کیونکہ کیونکہ ابھی بھی بیان آئیس پی آر کی جانب سے یہ آیا ہے کہ وہ میں سکتے کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے بلکل سے باقی تو سپورٹنگ فیکٹرز ہوتے ہیں بلکل یہ پاک فوج کا آپریشن تھا اور دی جی آئیس پی آر لیٹنر جنرل آسیم باجوہ صاحب کے جانب سے ہی یہ آگاہ کیا گیا میڈیا کو کہ اویس علی شاہ صاحب کو بازیاب کروا لیا گیا اور کل اویس علی شاہ صاحب کو ان کے پیرنٹس کا حوالے کر دیا جائے گیا ایک بار پھر سے ہم مبارک بار دیتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ان کے خاندان کو کیونکہ ایک کافی دنوں بعد ان کا بیٹا ان کے پاس واپس پہنچے گا ڈاک سب واپس آتے ہیں کچھ اپنی نواود کی خبروں پر آج کشمیریوں میں الہا کے پاکستان منا رہے ہیں کل یوم سوگ منایا جائے گا لیکن سینٹ نے جو مطالبہ کیا کہ کشمیر کا معاملہ عالمی فورمز پر اٹھایا جائے سر یہ معاملہ کس نے اٹھانا ہے اور یہ بھی سر بتائیے گا کہ وزیراعظم صاحب نے ایک بیان تو دے دیا کہ کشمیریوں کا ہر فورم پر ساتھ دیں گے ہر جگہ پر کشمیریوں کے لیے آواز بلند کی جائے گی لاہور میں جب انہوں نے کابینہ کے میٹنگ سے خطاب کیا لیکن سر اس کے بعد ہمیں کچھ حرکت نظر نہیں آئی ہے حکومت کی جانب سے صرف حرکت نظر آئی ہے تو آجاد کشمیر میں الیکشن کیمپین میں ہمیں مخالفین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں وزیراعظم ذرا نے یہ ہماری یہ ایک ظاہر ہے ان کو بیان دینا تھا یہ واجبی بیان ہے اور یہ ایک ضرورت تھی اس لیے کہ ان کا خاموش رہنا چوتھا وہ کشمیریوں کو بڑا ہرڈ کرتا ہے کیونکہ وہاں کا کشمیری جو ویلی میں جدوجہد کر رہا ہے وہ پاکستان کی قیادت کو اپنی قیادت سمجھتا ہے اور وہ پاکستان کو اپنا وقید سمجھتا ہے پاکستان کی وزیراعظم خواہ کسی بھی پارٹی کا ہو جب بھی کوئی بیان دیتا ہے تو کشمیری اس کو اپنا بیان سمجھتے ہیں اس کو اپنے قائد کا بیان سمجھتے ہیں لہٰذا وہ بچارے یہاں کی ایک جالی بیان کو بھی ایک حقیقی بیان سمجھتے ہیں لہٰذا یہ تو ضرورت تھی اس بات کی پھر یہ کہ نواز شریف صاحب پر یہ اعظام بھی ہے کہ وہ کشمیری ہیں اور یہ میرے خیرمان پر اعظام ہی ہے کہ وہ کشمیری ہیں لہٰذا انہوں نے یہ بھی نبانا تھا پھر انہوں پر جو حقیقی اعظام ہے وہ یہ ہے کہ وہ مودی کے دوست ہیں اور وہ اپنے تجارتی تعلقات اور زیادی تعلقات کو ملکی معاملات پر ترجیح دیتے ہیں لہٰذا وہ انڈیا کو نانائے بھی نہیں کر سکتے لہٰذا بھی لے کے بیان بھی دینا ہے تو بیان بادی کی حضرت تو معاملہ ٹھیک ہے عملا کیا اقترامات ہونے چاہیے کیا کیا جانا چاہیے جیسے آپ نے سوال اٹھایا کون کرے گا اس کے لئے کوئی کمیٹمنٹ اور کوئی ویل نظر نہیں آتی کوئی سٹیٹیجی نظر نہیں آتی آپ اس کی مثال لے لیں آپ کشمیر کمیٹی کشمیر کمیٹی کی کارکردی کے جائزہ لیں آپ کس نے کیا کیا آپ تک اس کی ریپورٹ لی جائے اس کی جگہ پہ تو میں تجویج دیا دیتا ہوں کہ کشمیر کمیٹی کو توڑ دیا جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ پر وہ جو ہریت کانفرنس ہے جس کی ہمارے آزا کشمیر میں برہنچ موجود ہے ان کو یہ خیارہ دے دیا جائے کہ ہریت جو ریپیزنٹیٹیو ہے کشمیریوں کی ان کو پاکستان کی سپورٹ ملے ان کو آپ وسائل دیں ان کو فیسلیٹیٹ کریں وہ دنیا بر میں دورے کریں جا کر وہ اپنا پاکستان کا کیس جو ہے اور پاکستان کا کشمیریوں کا کیس وہ پلیٹ کریں بحیثیت وکیل صحیح اور وہ یہ کام لے کے چلیں گے تو یہ زیادہ کریٹیبل ہے صحیح بجائے اس کے کہ مولانا فطر رحمان صاحب جو ایک ڈسپیٹیوٹیٹو دے کر رہے ہیں وہ اس کمیٹی کو لے کے چلیں صحیح اچھا اڈاک سب آہ پرویز رشید صاحب پہ بھی کچھ بات کیجئے پرویز رشید صاحب وفاق وزر اطلاعات اور آپ نے کہا کہ پاکستان کے وزریعظم کی جانب سے ہیں کسی وزیر کی جانب سے اگر کشمیریوں کے لیے کوئی بیان دیا جاتا ہے چاہے وہ جالی ہو لیکن کشمیریہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے حقیقی طور پر یہ بیان دیا گیا پرویز رشید صاحب نے ابھی تک کیا کیا ہے انٹرنیشنل میڈیا میں کبھی کوئی آرٹیکل آپ نے دیکھا اس حوالے سے کوئی بیان دیکھا آپ نے انٹرنیشنل میڈیا پر کہتے جو ہیں کہ ہم عالمی فورمز پر آواز اٹھائیں گے تو سر اگر میڈیا سے وابستہ اور اطلاعات و نشریات کے جو وزیر ہیں ان کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کے نزدیک کے وہ کچھ کریں دیکھیں یہ کمیلیکیشن پالیسی ہوتی ہے ہر ملکی ہمارے ملکی کمیلیکیشن پالیسی میں کشمیری شامل ہی نہیں ہے کشمیر تو دیکھیں کس زمانے میں کشمیر فائل کے نام پر ایک مقام چلتا تھا بہت خانہ پوری تھی آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے ٹیلویجن کے اوپر بھی جو کشمیر پر مظالم کا فوٹیج چلتا ہے اوپرا مختصر چلا کے فوراں ختم کر دیتے ہیں یعنی وہ فلم بھی نہیں چلنے دیتے کہ میں نے نیٹ پر وہ تصاویریں دیکھی ہیں دیکھ کر یقین جانے کے تقریف ہی بڑی کس طریقے سے ایک عورت جو ہے وہ ایک ہندوستان کے فوجی کے پیروں پہ ہاتھ چوڑ کر اپنے بچے کی دھوائی مانگ رہی ہے کس طرح ظلم ہو رہا ہے کس طرح ان کو مارا جا رہا ہے کس طرح بچوں کی آنکھوں میں گولیاں ماری جا رہی ہیں چھرے مارے جا رہا ہیں ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ جو نوجوان نسل ہے کشمیر کی اس کو اب آج کر دیں ان کو پرالائز کر دیں لہٰذا چھرے مارے گئے بے شمار بچے جو اندھے ہو گئے ان کے ریکوور ہونے کی چانسز نہیں ہیں بے شمار بچوں کو ان کو ٹانگوں میں گولیاں مارے گئے تاکہ وہ چل نہ سکیں جا تو ان کا ٹارگٹ نوجوان نسل رہی ہے پہلے بھی ماضی میں بھی جتنے بھی انہوں نے مومنٹ چلائی ہیں ان میں جو زخمی کیے گئے بچے مارے گئے وہ سب ٹین نیجر اور نوجوان تھے کہ ان کو جو ہیں وہ ان پر کاری ضرور لگائی جائے اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اتنا ہی زیادہ ایک نئی قیادت جو ہے ایک نئے عظم کے ساتھ ابری ہے یہ وہ لیڈرشپ ہے کشمیر کی جو خود اپنی کشمیری ڈیڈرشپ کو جو جو پرامن تحریک چلانے والے لوگ تھے علی گلانی ہیں ہم سیاسین ملک ہے نیر وائز ہیں ان کو بھی ہم نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ تم نے کیا کیا ہمارے لیے ہم خود کھڑے ہو رہے ہیں یہ جو وانی کی شہادت ہے بلکل بلکل وانی کی کیا عمر تھی یہ پڑھا لکھا تبقہ ہے پورا ہائیلی ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں جو خود کھڑے ہوئے ہیں مجھے در ہے اس بات کا کہ یہ انتفادہ نمبر دو ہے پہلے انتفادہ نمبر وان شروع ہوئی لوگوں نے کہا کہ دیکھیں جی ان کو احتیار رکھ دینے چاہیے اور فلسطینیوں کی طرح ایک پورا منز جہدو جہد کرنے چاہیے جس کو انتفادہ وان کہا گیا پھر انتفادہ تو شروع ہوئی لیکن اب وہ سوال کرتے ہیں کہ کب تک یہ ہم پولٹیکل مومنٹ پر رلائے کریں گے کب دنیا ہمارا ہماری آواز سنے گی اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ وہ نسل جو وہاں پر موجود ہے وہ اپنی انڈیجنس مومنٹ مقامی مومنٹ کے بنیاد پر بغیر کسی سپورٹ کے وہ کوئی ہتھیار نہ اٹھا لیں اس لیے کہ انعافی زنف وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا پورا منع آواز نہیں سنتی اس وقت لوگ کو اپنی اپنی پڑی ہے ہندوستان جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ایک اہمیت اختیار کر چکا ہے پاکستان کے اندر گورننس اچھی نہیں ہے پاکستان کی حکومت جو وہ آئیسولیشن کے شکار ہے جو کہ پاکستان جو کہ ان کا وقیل ہے وہ کہتے ہیں وقیل ہمارے کمزور ہے ان کی کمیٹمنٹ بھی نہیں ہے ان کا فکر بھی اس بات کی نہیں ہے آپ اسی کی مثال لے لیں کہ ہمارے آزار کشمیر میں جو انتخابات ہو رہے ہیں مادرت کے ساتھ یہاں پر جتنی پارٹیاں آ کر اور جہاں پر جتنی برادری ہیں یہ بارٹ خواجے یہ سب ٹون وغیرہ ہیں ان کو کشمیر کے ازادی سے کوئی مادرت کے ساتھ کوئی دچسپی نہیں ہے اور میں آپ کو بتاؤں اس کی وجہ میں یہ کہہ رہا ہوں جہاں کہ جہاں پر کشمیر کی ازادی میں کے رستے میں اور بہت سارے رکاوٹ ہیں ایک رکاوٹ جو آزار کشمیر کی سیاسی قیادر بھی ہے اس کی وجہ ہوسامہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا لیڈر تو وہ ہیں ویلی کے اگر آج کشمیر ایک ہو گیا اور پاکستان کے ساتھ مل گیا تو ان کی تو دکان در یہ ختم ہو جائیں گے لوگ تو علیہ گنانی کو پوچھیں گے لوگ یاسین شاہ کو پوچھیں گے تو بات یہ کہ ان کو کم پوچھے گا یہ تو سارے کے سارے کھا گا کہ موٹے ہوئے ہیں معذرت کے ساتھ تو یہ جو اچھا دوکسر مجھے آپ کو رہتنا پڑے گا ہمیں کراچی جانا ہے آئی جی سندھی خواجہ اب میڈیا سے بات کریں اپنے ناظرین کو برائے راز دکھاتے ہیں دیکھیں انویسٹیگیشن ابھی کی تھوڑی ہے انویسٹیگیشن تو بہت چلے گی کہ جی یہ کون تھے کس طرح تھے کس طرح ہوا وہ ساری انویسٹیگیشن میرے خالق ہے سہولت کاروں تک آپ کراچی سے انشاءاللہ 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 آئی جی سندھ ایڈی خواجہ میڈیا سے بات کر رہے تھے اور کچھ پتا نہیں چل سکا کہ وہ کس موضوع پر بات کر رہے تھے لیکن بہرحال آئی جی سندھ یقینی طور پر وہ ویس شاہ کی بازیابی کے حوارے سے بات کر رہے تھے دوکسر اس پر تو بات کریں گے لیکن آئی جی سندھ سب کیا ابھی کراچٹ لینے کے لئے میڈیا پر آگئے آپ نے بھی بتایا کہ آپ پرویشن دنوں نے کیا ہے بچی کچھ نے کچھ تو کہنا ہے لوگوں سے پوچھ رہے ہوں گے انہوں نے آگے تنا کہہ دیا کہ ابھی تحقیقات جاری ہے باتا لگے گا کون تھے کون نہیں تھے انہوں تو نہیں پتا لگا نا چلیں ڈاکسر بابتے ساتھ انہوں نے پتا لگا ہوتا ہے تو یہ بتاتے ہیں جب آپ آزاد کشمیر کی قیادت کی حواب سے یہ قیادت یہ سب وہ یہ کھانے پینے لوگ ہیں ان کے جسم بتا رہے ہیں کہ یہ تحریق آزادی نہیں چلا سکتے ہیں یہ پھول ہے جسموالے جتنے بھی ہمارے آزاد کشمیر میں لیڈر ٹھے ہوسکتے ہیں برادریوں کے بنیادوں پر یہ الیکشن جیتے ہیں پیسہ کھاتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں سارا تنظر ان کو کوئی آزاد کشمیر ہیں ان کو بتا کہ آزاد کشمیر ہو گئی تو ان کی دکانداری ختم ہو جائے گی یہ سب رادریوں پر جلتے ہیں ایک اور جو کشمیری عام کشمیریوں سے ایک بڑا اعتراض یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس لندن کا ویزا نہیں آتا ہمارے پاس یو ایس اے کا ویزا ہمیں آسانی سے نہیں ملتا اگر ہم منتخب کرتے ہیں اپنے آپ نمائندگان کو اور خصوصاً انہیں بریشتر سلطان کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور دوسرے سردار صاحب کے حوالے سے اعتیق صاحب کے حوالے سے بات کر رہے وہ کہتے ہیں وہ تو لندن میں بیٹھ جاتے ہیں جا کے ووٹ ہم سے لے جاتے ہیں اور ہم انہیں کس طرح سے اپروز کریں لندن کا ویزا تو ہمیں ملتا نہیں ہے یہاں اس کے علاوہ میں نے پہلے بھی سوال یہ کیا تھا سینٹ نے جو مطالبہ کیا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ عالمی فورمز پر اٹھایا جائے اس کے علاوہ اگر سینٹ میں دیکھا جائے تو نمائندگی زیادہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اس نمائندگی سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ بھی کر چکی ہے اس کے علاوہ اگر مسلمین نواز کی بات کی جائے تو پہلے وہ اپوزیشن میں تھے اب گورنمنٹ میں ہیں جب یہ اپوزیشن میں تھے اب ان کے جانب سے مطالبہ کیا جاتا تھا پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہے تو ان کے جانب سے مطالبہ کیا جاتا ہے پہلے وہ گورنمنٹ میں تھے اب یہ گورنمنٹ میں ہیں تو صرف دونوں لوگ تو پوزیشن اور حکومتوں میں رہے چونکہ تو معاملہ کون اٹھائے میں نے کہا ہے کہ حسامہ دونوں کی کمیٹمنٹ مسئلہ کشمیر کا سیریس سلوشن نہیں ہے یہ صرف آج کا الیکشن کا سیزن ہے اور ادھر چونکہ تحریک ازادی بڑے اروج پر ہے اگر ان کی حمایت میں یہ بیان نہیں دیتے تو ان کا موں کالا کرتی ہے پاکستانی قوم کہیں کہ تم نے کیا ظلم کیا اور دوسری بات یہ کہ ان کا بولنا ان کے حق میں اس لیے ہے کہ ادا کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں لہٰذا پیپلز پارٹی یہ کیش کرانا چاہتے ہیں کہ بھٹو کشمیری کاز کا چونکہ بڑا علم بردان تھا آج انہیں ظلم کارلی بھٹو جاہت آتا ہے عاملا جو ہے کشمیر کے معاملے پر بینظیر کی پولیسی راجعہ گاندی کے حوالے سے بڑی میننگفول تھی اسے بڑے اترازات تھے اس طریقے سے جب ان کی حکومت آتی ہے تو ان کے معاملات جو ہیں وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اس لیے کہ ہندوستان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ جاری رہنے چاہیے کشمیر چاہیے مسئلہ حل ہو نہ ہو ہماری تجارت پہلے ہونی چاہیے یہ پولیسیاں یہ پولیٹیکل اسپلیٹیشن ہے بیسی کے لیے یہ لوگوں کی اپنے عوام کی کنزمشن کے لیے ایسے بیانات دیے جاتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ ریکارڈ پر لانے کے لیے کہ دیکھیں ہم نے یہ اتجاج جو ہے اور یہ جو کشمیروں کی جدوجہد ہے اس کو ان نوٹس نہیں جانے دیا اور سینٹ نے اس کا نوٹس دیا اب بلاول بھٹو نے یوین کو لیٹر لکھا ہے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے یوین جو ممالک کے درمیان مسئلہ مسائل ہیں یوین اس کا ذمہ دار ہے کہ وہ حل کروائے جائیں اور بلاول نے جو خط لکھا ہے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بلاول نے صرف خانہ پوری کی ہے یا بلاول میں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی پرانی سوس میں کچھ فرق بھی ہے دیکھیں جی خانہ پوری بھی اگر ہے لیکن یہ ایک اچھا سٹیپ ہے اس سے انٹرنیشنل پریشر اور نیو سینس ڈیولپ ہوتی ہے باقی بھی یہ کام کریں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے ایک لاکھ افراد کے دستوں ہوں کیوں مہم شروع ہونی چاہیے جو سیٹی جنرل کے بھیجی جائے یہاں پر ملیئر مارج ہونا چاہیے ساری جماعتوں کا متحدہ اس کی ایک اپنی نیو سینس ہوتی ہے دنیا بر میں کہ وہ کہیں گے تمہارا کیس ہے تمہارے یہاں تو کوئی کھڑا نہیں ہوتا وہاں دنیا بر کے لوگ جو ہیں ریلی کر رہے ہیں لیکن ڈاک سوپ اس سے پہلے بان کی مون کئی بار کہہ چکے ہیں کہ اگر دونہ فریقین ہمیں کہتے ہیں اگر راضی ہوتے ہیں تو ہم مسئلہ کشمیر حل کروانے کے لئے تیار ہیں اس کی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھ کٹوا دی ہیں ہم نے معایدہ شمرہ کے اندر بھی یہ کام کیا ہے اور اس کے بعد میں بھی ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ کشمیر جو وہ بائی لیٹرل بنیادوں پر دونوں ملک باہم ہی طور پر بیٹھ کر اس کو تیہ کریں گے ہم نے تیسے فریق کی مداقلت کو خود بھی ختم کیا ہے لہٰذا اب تو یہ معاملہ ایسے ہے یا یہ ہے کہ ہم انڈیا پر اتنا پریشر اگزرٹ کریں اور وہ پریشر اگزرٹ ہوا تھا جہاد کے طریقے جب انڈیا کے خلاف کشمیر میں جہاد ہو رہا تھا تو اندوستان کو مسیبت پڑ گئی تھی ان کو پتا تھا کہ جو شاپون مارنے والی جتو جہد ہوتے جس کو ہم جہاد کہاتے ہیں آقل وہ ایک سستی ترین باہر ہوتی ہے ایک ایسی فوج کے خلاف یہ ایک مہنگی جنگ لڑی ہوتی ان کے خلاف تو اندوستان کی سات لاکھ فوج ہوتی وہ ساٹھ کلومیٹر کی ویلے میں بری طرح انگیج ہو گئی تھی اور پھر یہ ان کے جسم سے خون رسنا شروع ہوا جب تو پھر انڈیا کو یہ فکر پڑ گئی تھی اور اس پر سلوشن کی طرح وہ آ رہے تھے اچھا ڈاکٹر ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم تنقید کر دیتے ہیں لیکن سلوشن نہیں دیتے لیکن آپ بڑی سنسیر سیجیشنز بھی دیتے ہیں آپ حل بھی بتاتے ہیں چیزوں کا تو یہ بتائیے مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے کس طرح سے حل کیا جائے یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ یہ صرف اس کا حال ہے دیکھیں جنگ کا لفظ بڑا سخت لفظ ہے آپ نے پہلا راؤنگ جسے ہم کہتے ہیں ڈپلومیٹک راؤنگ اس کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا ہم نے کشمیروں نے جتنی بڑے جہدوجہد کی ہے ہم کیا بحثیت وقیر ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں کیا ہم نے حق ادا کیا کہ پوری دنیا کے لوگوں کو سینسٹائز کرنے کے لیے اس کے بارے آوینس کمپین چلالنے کے لیے ہم نے دنیا بھر میں سیمینار ففود کا بھیجنا سفیروں کا ایکٹیو ہونا وہاں کے میڈیا کو بریف کرنا وہاں کے میڈیا کو اپ ڈیٹ کرنا خود اپنے سفیروں کو اپ ڈیٹ کرنا ہم نے کوئی گام بھی نہیں کیا لہذا یہ اشیو جو ہے وہ میڈیا میں آیا ہی نہیں ایک بات ہوئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ مومنٹ چلتی ہے اور جب کوئی آرائیمہ نہیں کھڑی ہوتی عالمی آرائیمہ سے میری مراد ہے تو پھر ملٹنسی بھی اس کا اکلاج یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں نافذ انب دیوار سے لگ گئے ہیں ظلم بڑھ گیا ہے دنیا یا تو ظلم روکے یا دنیا ظلم روکے یا پھر وہاں کے کشمیری مضرور جائیں وہ کسی وحتیار اٹھا سکتے ہیں جب وہ وحتیار اٹھائیں گے تو پھر کہتے ہیں کمبینیشن دنیا بھر میں ایسا ہی ہوا ہے بلکل صحیح آگے بڑھتے ہیں کچھ بات کر لیتے ہیں اب ترکی کی صورتحال کے حوالے سے اردوان صاحب نے کہا تھا کہ امریکہ سے کہ ہمیں فتح اللہ گولن ہمیں دیں یا آپ خود اس کے خلاف کوئی کار روائی کریں ابھی تک درخواست امریکہ نے کہا تھا کہ نہیں ملی لیکن تیب اردوان صاحب نے کہا کہ اسی ہفتے کے دوران ہم درخواست دے دیں گے اور امریکہ بھی کہہ رہے کہ ہم اپنا جو معاہدہ ہے ہمارا ترکی کے ساتھ ہمارا جو اتحاد یا ترکی اس پر عمل درامت کیا جائے گا تو سر صورتحال میں نے پچھلے پروگرامز میں بھی یہی بات کی تھی کہ کیا صورتحال اب ترکی کی کان جاتی دیکھ رہے ہیں کیونکہ اگر تیب اردوان کے لیے لوگ نکلیں تو فتح اللہ گولن کی بھی بہت بڑی فالوئنگ ہے فتح اللہ گولن کے بھی بڑے چاہنے والے لوگ ہیں تو سر صورتحال خدا نخواستہ ترکی کی مزید کشیدہ تو نہیں ہو جائے گی آنے والے دنوں میں میں اتنے پروگرام دیکھ رہا ہوں اور بڑے بڑے مہشے اور انکر سے گھتو گھتو سنی ہے لیکن مجھے خوشی ہوئی اور آگوں واربہ دیتا ہوں کہ آپ جیسے نوجوان نے بڑا ٹریکی کروشن کیا یہ دیکھیں یہ بات کرنے والی تھی یہ کوئی ناکام ہو گیا ہے لیکن اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں آ کر جتنی بڑی تعداد میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں یعنی فوج کے اندر ہزاروں لوگ گرفتار ہوئے ہیں سیکڑوں جنرلز گرفتار ہوئے ہیں سیکڑوں ججز گرفتار ہوئے ہیں ججز ایون پولیس جو ان کے ساتھ لائے تھی ان میں سے لوگ گرفتار ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی ڈیپ روٹیٹ اس کی جو اپنے اثرات تھے فتح اللہ گولن کے یہ حقیقت ہے آپ کے سوال کے اندر اس کا جواب موجود ہے کہ پاغاوت ناکام ہو گئی ہے لیکن کیا اس کے اثرات کیا اس کے جو جو اس کے جو انفیوزن ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور کیا آپ اس کو پراپلی فالو کر لیں گے اور آنے والے حالات میں کیا ہو گئے یہ ایک وہ سوال ہے جس کا جواب آنا چاہیے میں ارس کروں آپ کو ایک تو یہ کہ ان کے سیکڑوں سکول ہیں فتح اللہ گولن کی پوری دنیا میں انہوں نے قائم کی یہاں پر پاک ترک سکول جتنے کولے میں آپ دیکھتے ہیں امریکہ میں انہوں نے سیکڑوں سکول کو لے ہیں یہ ایک انٹرنیشنل انجیو جس کو نو ڈاوٹ فنانشلی امریکہ سپورٹ کرتا ہے اور ان کا یہ طریقہ واردہ ہاتا ہے کہ آپ اس نام سے اور جس میں بڑا پیس اور امن بھائیچارہ یہ ان کا نعرہ ہوتا ہے جس میں ان کی تھیم یہ تھی فتح اللہ گولن کی پوریہ فلسفی سنیں کہ اسلام کا پولٹیکل اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے پولٹیکل اسلام بس آپ جا کر اللہ اللہ کریں صوفیزم کی طرف رہیں آ کر اور وہیں پر اپنے آپ کو یہ وہ چیز تھی جس سے بچاتے تھے کہ لوگوں میں یہ تحریک زیادہ برپا ہو تاکہ لوگ سیاسی معاملات میں امریکہ کی روس کی فرانس کی مداقلات کو کے بارے مغبی سوچیں بھی نہ اور یہ کہ تمہارا یہ کام نہیں ہے اس میں وہ بڑے کامیاب رہے ہیں اس میں سوشل ریفارمیشن کا کام بھی رونے کیا ہے تو یہ وہ ایک گہری روٹی تھی انہوں نے ہر ہر جگہ میں ان کی بندے ہو سکے ہیں فوج میں اے ایر چیف نے تسریم کیا بلکل اب اے ایر چیف کے پندرہ تیارے ایف سسٹین ہو رہے ہیں یہ معمولی بات نہیں ہوتی پندرہ تیارے نے پوری بغاوت ہو گئی تھی بلکل صحیح وہ تو ایک سمجھے کہ میس ہو گیا چانس بلکل صحیح تو یہ پراپلی اورگنائز طریقے سے پوری طرح ہاتھ نہیں ڈال سکے صحیح اب یہ جو چیزیں ہیں اب جب آپ گرختانیاں کریں گے سب کچھ ہوگا ظاہر ہے نیچے تک کچھ لوگ خواموش ہو جائیں گے کچھ لوگ دپ جائیں گے کچھ آگے کیا دلوں سے نکال دیں گے اس کو بلکل صحیح یہ دو طریقے ہیں اس کی ایک تو یہ ہے کہ طریقہ وردگان نے ذاتی طور پر وہاں پر ترکی کے عوام کو جو بڑے ہی غریب ہو گئے تھے کہ ایک پدلو لینے کے لئے ان کے پاس تین ہزار لیر لے کے جاتے تھے پدلو خریدتے تھے اب ان کے پاس مال بڑا ہے انڈیویجولی لہٰذا وہ ان کی اب ذاتی کرپشن کے بیٹی کی کرپشن کو بھی نور کرتے ہیں کہتے ہیں ہمیں بڑا کچھ دیا ہے ہماری خوشحالی آگئی ہے وہ خوشحالی جب دیکھی ہے انہوں نے اور ایڈیوکیشن بھی عام ہوئی ہے تو لوگ ان کے لئے ذاتی طور پر نکال آئے کہ یہ بندہ جس نے ہمیں ایک پھٹے بھی پترو سے لے کر ایک اچھے کبڑے پہننے کیلئے لہا کے کھڑا کے وہ باہر نکال آئے چونکہ لوگ ان کو ڈیلیور کیا انہوں نے یہ ڈیلیور بھی ایسے کیا ہے اسامہ کہ ان کی پارٹی پہلے تھی بلدیات میں یہ بلدیات میں الیکشنگ دیتے ہیں بلکل انہوں نے کام کیا اسطمبول کو ایک مثال بنایا وہی سے انہوں نے اپنی پارٹی کھڑی کر دی بلکل سے ترمیان میں ان کے موں سے یہ ہوا ہے کہ اس نے قرآن کریم کی آیت پڑھ دی جس کی ویسے اس کو دو سال کے لئے جیل آنا پڑا تو ایک ایسے لوگ جو تھوڑے وہ اسلام کے ساتھ رکھتے تھے وہ بھی ساتھ آگے لے کہ موڈریٹ تھے اب ہوا یہ ہے کہ گولن کے علاوہ جو کمالینز تھے انہوں نے بھی اس کے خلاب کچھ خلابی ہیں تھے کہ یہ ایروجنٹ تو ہے اتھاریٹیٹیو ہے ذاتی طور پر یعنی کوئی ڈیموکرائٹک آدمی نہیں بلکل صحیح دوسری جو اس کو جو کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اپنی پارٹی کے اندر متبادل لیڈرشیف پیدا کرنی ہوگی صحیح ایک دو تین جو اس نے نہیں کی اور یہ خلابی پیدا ہوتی کہ جب ایک آدھیں بڑا پاپلور ہو جاتا ہے آگے چلا جاتا ہے یہی بات عمران خان کے بارے بلکل صحیح کہ عمران خان نے اپنے آپ کو رکھا اس کی پارٹی مانس کر تو یہ کادمی نہیں ہے بلکل صحیح اس نے عبداللہ گول جیسے بندے دوسرے بندے جو تک کسی کو امرجن ہونے دیا صحیح he has to produce the متبادل لیڈرشیف صحیح as soon as possible he needs to re-address his پارٹی structure اور اس کو فوج کے لہذا ان کو پتہ نہیں چلا تھی بڑی بغاوت ہو گئی یہ سارا کچھ جو ہے ان کو re-address کرنا پڑے گا لیکن ایک اور چیز بھی فتح اللہ گولن کے نیچے تک کے بندوں کے ساتھ ان کو کنفرٹیشن جو ہے اس کو کوئل ڈاؤن کرنا پڑے گا کیونکہ باقی پارٹیاں اور بھی ہیں وہ اس وقت تو ساتھ دے رہی ہیں ان کا کہ جی مارشللہ کے خلاف تو ہم ساتھ ہیں لیکن اندر سے وہ تیار بودہ ان کے خلاف ہیں لہذا آنے والے دنوں میں چیلنج بڑا شدید ہے اس کی روٹس موجود ہیں اس کا مقابلہ آپ ایک ایسی تحریک سے ہی کر سکتے ہیں جو فتح اللہ گولن لیول کی تحریک ہو جو علمی فکری تحریک ہے جیسے سید نورسی کی وہاں محمد تھی یا وہاں پر پروفیسر نجو الدین اربکان جو یہاں کی جماعت اسلامی سامنے لے مانگے ان کو بھی صاف دینا پڑے گا تو یہ انس کی لئے بغیر آپ آگے چلنے سے ایک وقت تھا جب ترکی میں تعلیم حاصل کرنا بڑا مشکل تھا کیونکہ ترکی بھی مارشل لاز کے دور دیکھ چکا تھا اور اس کے بعد گولن صاحب کی بار بار بات اس لئے میں کر رہا ہوں کہ گولن صاحب نے تعلیم دیا وہاں پر لوگوں کو گولن نے ایکیڈمیز بنوائی وہاں پر گولن نے وہاں پر تعلیم دی لوگوں کو اور یہی وجہ ہے کہ جو آج جو بغاوت نظر آئی ہے یہ شاید گولن صاحب کے اداروں سے بچے پڑے تھے جو کہ آج ان بڑے عدو پر پہنچے لیں ایک اور جو پاکستان میں بڑے بڑے لوگ باتیں کر رہے ہیں وہی کہاتے ہیں کہ پاکستان کو اور ترکی کو کمپیر نہیں کرنا چاہیے یہ صرف میں اسے اقتلاف کرنے کی جسارت اس لئے کرتا ہوں کہ پاکستان اور ترکی کے حالات بڑے ملتے جلتے ہیں پاکستان میں بھی مارشل لاز آ چکے ہیں ترکی بھی مارشل لاز کا سامنا کر چکا ہے پاکستان کے وزیراعظم ظلفکار بھٹو کو لٹکایا جا چکا ہے پھانسی پہ اگر ترکی کی بات کی جائے تو ترکی میں بھی ادنان میندرس کو پھانسی پہ لٹکایا جا چکا ہے سرکنسٹانسز بڑے ہیں ملتے ہیں کچھ کچھ ملتے ہیں کچھ ملکم مختلف ہیں انسیچوشنلی مختلف ہیں واقعاتی طور پر ملدے چکتے ہیں لیکن اداراتی طور پر مختلف ہیں مثلا ادارہ ہماری فوج ایک ادارہ ہے ان کی فوج ادارہ ہے ان کی فوج سیکلور ہے ہماری فوج سیکلور نہیں ہے ان کی فوج سپرنٹ رہی ہے ہماری فوج میں یونٹی اور کمار موجود ہے لہذا وہ چیزیں وہاں پر نہیں آئیں ہماری فوج عوام میں پاپلور رہی ہے ہمیشہ سے اور اس کے دبی ماضی کے ایک ہسٹری ہے جب بھی فوج آئی تو لوگوں نے مٹھائیاں ہی باتی آ کرنا آج تک کسی نے ان کے آنے پر غم نہیں کیا اور کوئی ایک آدمی سوائے اس کے جس کی پارٹی پہ ہاتھ پڑا اس کے کارٹوں نے دو چاہ نعرے بارے مار لیا آ کر سر اگر اجازت دیں تو یہ جو آپ نے کہا کہ کچھ چیزیں ملتی ہیں کچھ نہیں ملتی تو عمران خان صاحب نے مٹھائیوں کی آپ نے بات کی خان صاحب نے جو کہا کہ اگر نواز شریف ترکی میں ہوتے اور دوان کی جگہ تو وہاں پہ بھی مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں اگر فوج آ جاتی سر بات تو ساتھ چاہ اگر بات ہے اس وائی کیس میں کیا عمران خانے کچھ غلب کا ہے نہیں 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 دیکھیں 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 ہر چیز میں میڈے بڑا افسوس ہے میں نے دیکھی یہ خبر میڈے نے ایسے خبر اٹھائی سیلیکٹیو دیکھیں بات ہی اور جب لوگ کمپیر کر رہے تھے اس نے کہا کہ تیب اردوگاہ نے ڈیلیور کیا ہے وہاں کی جمہوریت جو عمرانہ جمہوریت سری جو بھی اس نے میڈیا بین کیا سب کچھ کیا لیکن ڈیلیور کیا لوگوں کو کھانے کو ملا لوگوں کے معاشی حالات اب یہ آپ نے ذکر کیا جن کی پتلون پھڑی انہوں نے جو باہر رہا کہتا ہے لیکن اگر مجھے اجازت دیں تو ایسی کچھ ملتی جلتی بات نہیں اور بھی ہے تیب اردوان پر یہ بھی الزام ہے کہ غالباً انہوں نے تین ارب ڈالر کا انہوں نے ایک صدارت بنایا میں نے بتایا کہ ہماری قوم پتا ہے کر دی ہے ہماری قوم کے اندر یہ ہے کہ کہ وہاں پہ وہاں ترکی کے اندر لوڈ شیڈنگ نہیں ہے مہنگائی نہیں ہے یہ جو معاملات ہیں ہمارے ملک کے اندر پانی کا مسئلہ نہیں ہے وہاں لوگوں کو یہ بنیادی سہوتیں وہاں کے بلدیاتی نظام وہاں کے بلدیاتی سہوتیں وہ ہر بندے کو جب ان کی بنیادی ضرورتیں ملتی ہیں نا وہ پھر نہیں دیکھتا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر تو یہ ہے کہ لوگوں کی بنیادی رہتے ہیں انداتہ لگائیں کہ ابھی میں جس سوسائیٹی میں رہتا ہوں لوگوں کی پاس سوسائیٹی چودہ سے لے کر سترہ گھنٹے بجلی بن رہی تو یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ یہاں ڈیلیور نہیں ہوا لوگوں کو اعتماد دوسری بات ایک اور چیزی بتاؤں وہاں پر ہے پروپورشن ریپیزنٹیشن منتناسر نماندی کے نظام یہ بات آپ بھول رہے ہیں کسی نے بات نہیں کی آج ہم ہے اور آپ متناسر نماندی کی میں یہ ہوا کہ 50% ووٹ اگر نہیں ملتے پریزنٹ کو اس کے دوبارہ الیکٹر ہونا پڑتا ہے اس نے 50% زیادہ ووٹ لے کر 80 میں آگیا وہ اس کے ان کے ووٹ آئے نہیں ہوتے لہذا اس کے پاک پاور آئی آ کر وہنا پہلے ماضی میں ترکی کے اندر کوالیشن گورنمنٹ بنتی تھی وہ ہر وقت خطرے میں رہتی تھی اب گئی پروپورشن ریپیزنٹیشن کا یہ فائدہ ہے ایک مضبوط گورنمنٹ بنی اس سے مضبوط گورنمنٹ بننے کے بعد 50% اب یہاں پر ہر پارٹی جو 30% ووٹ لیتی ہے وہ مجارٹی کی نماندہ کراتی ہے 30% 70% پر نماندگی کرتی ہے اور ووٹ جو ایمان کا کہتا ہے مجھے زیادہ ملے تو آپ پوزیشن میں خوشی زیادہ بیٹا ہے تو یہ یہاں پر پروپورشن ریپیزنٹیشن نہیں ہے یہ ایک دوسرا فیٹر بھی یہاں پر یہ دیکھ دیکھ میں رکھا جائے دوسری بات میں پاکستان کے حوالے سے میں اس لئے کمپیر کر رہا ہوں کیونکہ میرے نزدیک آپ بالکل مجھے گائیڈ کیجئے بات ابھی ختم نہیں ہوئی کہ ہمارے یہاں لوگ اتنے تھنگ آئے یعنی ہم نادہ لگائیں کہ ہمارے یہاں ایکسٹریم بھی ہر چیز ہے صرف پھر اسی میں عمران خان کے بیان پر بھی آپ بات کر رہی ہے اسی پسر مندر میں یہ بات آئی کہ یہاں کس روتیال ہے کہ یہاں تو الٹا حساب ہے یہاں تو یہ ہوگا کہ کیا لوگ نکلیں گے یہاں جو سرکاری وزیر کہہ رہے تھے کہ جناب خیار رہے آ کر عوام باہر ٹیکوں میں نکل آئیں گے کہ نوازشریز اور جلاوہدری کے بعد جب پاکستان آئے تھے نا تو ماندرہ کے ساتھ اسلام آباد کے نا مسلملی کے لیڈر بندے ڈھونڈ رہے تھے کہ سو بندہ ایئرپورٹ پہ استقبال کے لیے آ جائے ایک اور پوائنٹ اگر میں میں نے جو پوائنٹ نوڈ کیا سر طیب اردوان پہ جب مشکل وقت ہے جب اس نے دیکھا کہ فوج آگئی ہے بغاوت ہو رہی ہے طیب اردوان نے یہ نہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں طیب اردوان نے میسیز دیا ویڈیو کہ میں آ رہا ہوں پبلک باہر آئے لیکن بدقسمتی سے جب میاں نوازشریف صاحب پر یہ وقت آیا تو میاں نوازشریف صاحب نے جب دیکھا کہ فوج آگئی ہے تو امیان نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں جا رہا ہوں آ رہا ہوں اور جا رہا ہوں سر یہ بھی ایک بڑا فرق ہے دیکھیں میں نے بتایا ہے کہ لوگوں کی ان کی credibility نہیں ہے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ ریتے باہر ہیں یہاں بسر حکمرانی کے لیے آتے ہیں ایک طبقہ ہے چاہے وہ کسی پارٹی میں بھی ہے پاکستان ایپیوز پارٹی میں یہاں سحصدانوں کے بارے میں اور پھر یہ کہ ان کے ذہن یہ بھی ذہن میں ہیں یہ سحصدان ہیں جو فوج کو بلاتے ہیں سر مجھے اس چیز میں گائیڈ کیجئے سر میں نے اس طرح سے میں اس چیز کا کمپیٹ کروں کیونکہ کرپشن پاکستان کا بڑا مسئلہ ہے اور طیب اردوان پہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ طیب اردوان پہ خود ان کے بچوں پہ ان کے وزراء پہ بھی کرپشن کے الزامات ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ طیب اردوان اپنے وزراء کو بجائے کیونکہ اکاونٹی بیٹی کروائیں ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں میں محل کے حوالے سے پہلے ذکر کر چکا ہوں لیکن سر پاکستان میں بھی صورتحال ایسی ہے کرپشن بڑا مسئلہ ہے وزراء کرپشن میں ملوث ہوتے ہیں لیکن ان پر کارروائی کوئی نہیں کی جاتی رانا مشہود صاحب کے حوالے سے ہمارے سامنے کیسز ہیں لیکن ان پر کارروائی کوئی نہیں جاتی عساق ڈار صاحب کو نیب کلین چٹ دے دیتی اور نیب نے عساق ڈار صاحب کے حوالے سے اردوان کو کرنا پڑا تھا لیکن اس کے باوجود بھی عوام کا باہر نکلنا سر پاکستان کے حوالے سے آپ نے بھی کہا کہ ان کے ڈیلیورنس نہیں آتا یہ اردوان کی ڈیلیورنس تھی سر کیا یہی مین فیکٹر تھا عوام کو باہر لانے نہیں دیکھیں دو تین چیز آورپی ہیں ہماری یہ ایک چیز ذہن میں رہا کر کہ یہ اردوان کی ہسٹری بھی یہ تھا کہ جو ہاں کیونکہ فوج رہی ہے فوج کا کانسٹویشنل شہر ہے وہاں پر پہلے دس سال پانس سال یہ چھپ رہے انہیں فوج کو چھیڑا نہیں آہستہ ایسے جب انہوں نے معاشی ڈیال سے قوم کو مستاقم کر دیا اور دکھا دیا کہ یہ تمہارا ماضی تھا اور یہ تمہارا حال ہے ہم نے تمہارا یہ حال کر دیا تب انہوں نے فوج پر ہارڈ ڈالا فوج کے جنرلز وارہ جو کابو کرتے تھے آہستہ ایسے انہوں نے پر ہارڈ ڈالا کمانڈ کرتی تھی اور ہماری یہ معاشی حالت جو ہے پھر ختم ہو جائے کہ لوگوں کو یہ فکر پڑ گی یہاں صورتی حال پاکستان پتہ کیا ہے کرپشن کے والے سے کہ ایک عام آدمی بھوکا ہی مر رہا ہے نا اسے کوئی نا فلاں آدمی کرپٹ ہے اس کا یہ ذنب بن چکا ہے وہ فیر کیوں ہے ساری خامدے نے وہاں پر چونکہ لوگوں کا پیٹ بھرا ہوا ہے زیادہ وہ کسی کو کرپشن کو اس حوالے سے کوئی اہمیت نہیں دیتے وہ کہتے ہیں ہمارے نظرین مارشاللہ اور جمہوریت یہ دو ایشو ہیں ہم ان کو نہیں آنے دیں گے حالان کیا آپ کو پتا ہے جو حکوران پارٹی ہوتی ہے اس کے لوگ کبھی بھی سڑک پر نہیں آتے ہیں لیکن اسے کال دی حکوران پارٹی کے لوگ سامنے آگے کھڑے ہوئے ہیں تو یہ اثر میں اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ ان کی معاشی حالہ خرام ہو جائے ہیں اور سر یہ بھی کلیر رہنا چاہیے ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں کہ وہ صرف اردوان کے لوگ نکلے ہیں وہ فتح اللہ گولن کے لوگ نہیں تھے جو گھروں میں لوگ تھے وہ فتح اللہ گولن کے لوگ تھے اور فرق سویل گویندی صاحب جو کہ سینئر صافی ہیں وہ استمبول میں موجود ہیں تو ان کو میں کل سن رہا تھا انہوں نے کہا کہ کوئی اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں نکلے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے خود دیکھا ان چیزوں کو اور ان کے مطابق گویندی صاحب کے مطابق تقریباً بیس سے پچیس ہزار لوگ استمبول میں نکلے تھے اور جو لاکھوں کا پاکستانی میڈیا کہہ رہے وہ بالکل غلط ہے ایسے یہ ہے اچھا ڈاک سب آپ نے عمران خان سب کے بیان پر آپ نے نہیں کہا کہ ان کا بیان کیا میڈیا نے ایک آٹ آف کونٹیکس بیان کیا میں نے سرکھی سنی کہ عمران خان نے کہا مارشل آئے گا تو اپنے لوگ جو ان کا پھول پھینکیں گے یہ نہیں ہے انہوں نے کہا اگر پاکستان میں یہ صورتحال ہوتی تو لوگ جو تھے وہ اس طرح نہ کرتے اگر کلوسات میں وجود تھا وہ ایک تقریح کے دوران میں سے پیس کٹا گیا اور تحریک انصاف نے واضح کیا کہ ہم کسی مارشل اللہ کے حق میں نہیں ہیں دوکر صاحب تشریف آنے کے لئے بہت شکریہ آپ تشریفہ پروگرام ہیں ناظرین آپ کا بھی شکریہ آپ نے پروگرام دیکھا اور بلکل ترکی کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے بڑی طویل بحث ہے گھنٹوں اس پر بحث کی جا سکتے لیکن وقت ہاتھ سے پسل جاتا ہے اور اگر ترکی کی بات کی جائے تو طیب اور دوان کے لئے جو لوگ نکلے ہیں وہ شاید طیب اور دوان کے لئے نہیں نکلے ہیں وہ لوگ شاید اپنے حقوق کے لئے نکلے ہیں کہ اس بندے نے ہمارا لیونگ سٹینڈر اچھا کیا ہے جو لوگ نسل طبقے کے لوگ تھے انہیں وہ میڈل کلاس میں لائے اور جو میڈل کلاس کے لوگ تھے وہ اپر میڈل کلاس میں ہوگر یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنے حقوق کے لئے نکلے ہیں اور لوگوں نے اپنے حقوق کا تحفظ کیا ہے اگر کشمیر پر بات کر لی جائے تو ہمارے وزیراعظم صاحب نے کابینہ کا ایک اجلاس بلوالی تھا لیکن اس اجلاس میں بیان کے بعد جو کچھ ابھی تک عملی طور پر کچھ نہیں کیا گیا تو اس پر مجھے زفر اقبال صاحب کا ایک شیئر یاد آرہ جنہوں نے کہا تھا کہ نشان تو دے دیا ہے میں نے لگان تو دے دیا ہے میں نے اب اور کشمیر پر کیا کروں بیان تو دے دیا ہے میں نے تو ناظرین اس پر ہی پروگرام کا اقتطام کرتے ہیں مجھے زادی سے